اسلام علیکم ناؤرین کیسے ہیں آپ لوگ خیر آفیت سے ہیں آج روڑی پل کے نزدیک ستیوں کا تھان ہے اس کے برابر میں پیر صدردین شاہ جو ہے وہاں اس کی مزار پہ آج پوچھیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کی سروے کروائیں گے اس کی پوری جو کہانی ہے اس کی داستان جو ہے ہم آپ کو وہ بتائیں گے اور آپ کو یہاں پہ آج سروے کروا رہے ہیں تو یہ اس کے برابر میں پوچھ چکے ہیں اور یہاں پہ دکانیں وغیرہ موجود ہیں اور یہ جیسے کہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ چھوٹا سا مطلب بور لگا ہے باہر انٹری کے لئے گئے یہاں پہ آپ کو انٹری داخلہ مطلب یہ تھوڑی سکورٹی لگائی گئی ہے اور جیسے سکورٹی اندر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ سکورٹی کا تھوڑا سامنا کر کے پھر آپ مین گیٹ بھی پوچھیں گے تو مین گیٹ سے جانے کا جو راستہ ہے پھر آپ جاتے ہوئے مین چھوٹے سا گلی ہے ہم اس کی طرف اندر جائیں گے تو یہ آپ کو ہم سیدھا سدردین شاہ کے مزار پہ ہم لوگ پہنچیں گے ابھی یہاں پہ ہم ایک منٹ کے لئے ویزٹ کرتے ہیں کہ پورا ہر طرف سے جو چاروں طرف سے کیا چیزیں موجود ہیں کیا چیزیں موجود نہیں ہیں ابھی دیکھیں جو بھی میرے سامنے آرہا ہے میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ناظرین کے سامنے پیش کروں یہ کہانی جو ہے سچل اس کی کلندر کی کہانی ہے تو کہانی کا جتنا علم ہے ہم آپ کو ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہانی کو بھی جو آپ کو بہتر لگے جو آپ کو اس میں کوئی کمی پیشی لگ رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں تو ہم کہانی کا جو ہے آگاز شروع کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ لال شہباز کلندر جو ہے وہ باز کی شکل میں یہاں سے جا رہے تھے تو ایک ستیاں تھی خواتین یعنی کہ وہ پاک عورتیں جن کو کسی نے نہ دیکھا نہ سنا ہو ان کے جب گھر کے اوپر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے شکایت جو ہے بابا صلی اللہ نے اس نے لگائی کہ لال شہباز نے جو ہے ہمیں دیکھا ہے تو بابا صلی اللہ دین جو ہے انہوں نے لال شہباز کلندر کو جو ہے وہ بھول آیا اور کہا کہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح اس طرح جو ہے آپ نے یہ جرم کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ستیوں کے جو ہے گھر کے اوپر سے آپ گزر رہے ہیں وہ پھر پڑھتا ہو گئی ہے اور مننگے سر تھی اس وقت تو آپ کو جو ہے سزا دی جائی لال شہباز کلندر نے وہ سزا دی جائی اور چاریس دن کے لیے ان کی جو سزا باندھی گئی وہ یہ باندھی گئی تھی کہ بابا صلی اللہ دین جو ہے یا ایک موہ تھا اور جس کی آپ زیارت کر چکے ہیں اور جہاں پہ آپ نے مٹکے دیکھے اس جگہ پہ جو ہے وہ انہوں نے چالیس دن مٹکے بڑھ رہے ہیں اور وہ مٹکے ایسے تھے وہ پھننے کو کبھی دیتے ہی نہیں تھے کیونکہ مٹکے کے نیچے جو ہے وہ سرارتے اور وہ بڑھ دے جاتے تھے سارا دن اور وہ مٹکے خالی ہوتے جاتے تھے تو اس طرح انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ دن میں جو ہے وہ مٹکے بڑھ دے تھے اور رات میں پیچھے یہاں پر کی عبادتگاہ ہے چالیس دن انہوں نے یہاں پر کہتے ہیں لوگ چھلہ گاٹا ہے چالیس دن وہ چالیس راتیں جو ہیں انہوں نے اس جگہ پر گزاری انہوں نے سامنے کواہ ہے تھوڑا سا کے بٹکو والی جگہ ہیں بڑی یہ لاشباز کے لاندر کے جو ہے چھلہ گاہ ہے جو چالیس دن انہوں نے اس لوڑی سکھر میں گزاری اور بابا صدر دین ہمارے سیدھی طرف ہے ان کا مزار ہے یہ سب چیزیں جو ہے آپ دیکھیں آپ پہلے بھی اور زیارت کر چکے ان کی یہ سب چیزیں جو ہے وہ دریا کے کنارے ہیں اور ساتھ میں ہی حضر خیزر کا بھی آستانہ ہے کہا جاتا ہے کہ حضر خیزر یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہوتے تھے اور کیونکہ ایک عام جو ہم نے اسری پڑھی ہے ان کے بارے میں حضر خیزر جو ہے وہ پانی میں حکومت کرتے ہیں چاہے وہ سمندر ہو چاہے دری ہو چاہے نیرے ہو تو انہیں ہم نے ابھی تھوڑی جو پہلے جو ہے وہ ہم نے وہاں بھی رجیٹ کیا ہے آسید ہوئی ہے وہاں پر بھی ہم نے یہ جو جگہ ہے اس لیے بھی تاریخی طور پر زیادہ اینکر کی حامل ہے کہ روڑی کی بلکل ساتھ لگتا ہے روڑی میں کم امیش سوہ لاک کلندر جو ہے وہ موجود ہے یعنی جب سے ہسٹی اٹھا کے دیکھیں جائے سوہ لاک کلندر جو ہے وہ ہر دور میں رہے ہیں کسی لگری شکل میں بازارات کی شکل میں ہیں کسی بزر کی شکل میں ہیں یا فقیر کی شکل میں رہے ہیں کلندر کی شکل میں رہے ہیں کیونکہ نوڑی وہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے تو شاید پاکستان میں کچھ اور حصہ رکھتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت تدیمی ہسٹریز ہیں ہمارے پاس جو ملی ہیں ہمیں ہندوز کے دور میں یعنی جب یہاں دوپارا جہاں بھی تھے وہ دور بھی جاتا وہ بھی اس تاریخ نے دیکھا ہے اور شیوہ تک ہمیں کچھ باتیں ملی ہیں اس کے بعد جو راجپورد بھی آئے ہیں یہاں پر پھر مغل بھی آئے ہیں یہاں پر پھر کلندر بھی آئے ہیں اور پھر سید جہاں وہ بھی آئے ہیں اور سیدوں کی بھی ہمیں اسے مدارات ہیں اور جگہیں ہیں جو آپ وزٹ کریں گے اور جو ہم واپس آئے تو ہم نے یہ سارا مناظر آپ کو ناظرین کو جو بھی ہمارا علم میں تھا انہوں کو پوری داستان میں بتا دی تو اپنی میزبان سجادہ علی کو دیں اجازت اللہ نگبان اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اور لائک کریں کامینٹس کریں سبسکرائب کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکس پور واجنگ اللہ نگبان اللہ افیس